موسیقی ورلڈ چیمپئن سر پر رہے ہوئے ہیں دو ساتھ و ستین اور سیونٹین میں باکسنگ ہے اور یہ اتنی ینگ ایج میں انہوں نے ابھی ورلڈ چیمپئن دوبارہ انہوں نے چیلنج کیا ہوئے تو میری ان کے ساتھ دعائیں شامل ہیں پوری پاکستانی عوام کی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے لیکن ہم ہر خوبے سے ان کی آواز ہے جو انہوں نے چیلنج کیا ہے ورلڈ چیمپئن شپ کو یہ دوبارہ اس میں جیتے تو آج یہ پریس کنپسس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ان سے آئی چونکہ دوست کیا گولنر ہاؤس میں بھی بیچ ہوا تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے ون کیا تو ان سے میری گاہ باگاہ بات رہتی ہے بھائی ہیں دوستہ بڑا پیان تو ان کے مجھے حیالات بڑے پسانتے ہیں کچھ میرے ان کو مشورے دیئے کہ پاکستان میں جیسے یہ بلوچستان سے اوپر کے باہر آئے ہیں تو باقی صبحوں میں بھی یہ ٹریننگ اکیڈمیز ٹریننگ اکیڈمیز کھولے تو وہ ان کا بڑا دیکیشن کلیر ہے ٹریننگ کلیر ہے کہ پاکستان کو پرموٹ جیسے میں انٹرنیشنلی کر رہا ہوں فائٹنگ میں باکسنگ میں نام پیدا کیا ماشاء اللہ تو جو میری ان سے بات ہوئی ہے جس سرسلہ میں ہم بھی یہ پرس کر رہے ہیں کہ ٹریننگ اکیڈمیز کھولیں گے ہر صوبے میں یہ نہیں کہ یہ پاکستان میں بلوچستان سے ہیں تو بلوچستان میں کھولیں گے میری ان سے جو بات اگری کی ہے کہ ہر صوبے سے یہ بچوں کو لیں گے ینکسٹرز کو لیں گے اور ٹریننگ اکیڈمیز کھولیں گے اور ہودھ لیڈ کریں گے اس کو اور آمیرحان باکسر بھی میرے جس لائک پردر کمی وہ بھی میرے بھائی ہیں ان کے بھی دوست ہیں ان سے بھی بڑا بڑا پیار ہے ان سے بھی سیسے بہت بہت بات ہوئی ہے آمیرحان باکسر بے بھی جب وہ بھی تریننگ اکیڈمیز کے بہت حق میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی کلار بہت ہے پاکستان کو پرموڈ کرنے کے دنیا میں اور محمد وسیم کا بھی بہت ہے تو محمد وسیم صاحب بھائی ہے میرے آپ یہ بتائیں کہ ہم جیسے میں پاکستان ریسٹرل ڈیورٹی سے ان کے چیرمین ہوں تو میری انٹرنیشنلی جتنی ہوسپیٹیلٹی سوسییشنز ہیں یا ریسٹرل سوسییشنز ہیں ان سے میرے رابطے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس طرح بھی فیچر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا برائیڈ ہے میرے بھائی کا اس طرح کے بہت سارے سٹارز ہیں جو ہیڈن ہیں پردے کے پیچھے ہیں گھروں میں رہے ہیں کھانے کو گھر میں نہیں ہیں ان کے روزگار کا سلسلہ نہیں ہے ہمارے ملک میں مسئلہ کیا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کسی بچے میں اور آمیر قریشی صاحب جو بزنیس پاکستان بزنیس جو ریسٹرلنس کے شرمین ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے امیہا پر مضوح کیا اور کافی خوشی ہوتی ہے لیکن جو انہوں نے پاکستان میں بزنیس جو ریسٹرلنس کے لیے کیا ہے وہ میں اس کو خراج تحصیل پر عشق کرتا ہوں اس پر اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ اب باکسنگ جو اکیڈمیز کے بارے میں وہ انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے لگے ہیں انشاءاللہ اسی طرح تو ہم پورے پاکستان میں باکسنگ اکیڈمیز بنائیں گے اور جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں ہمارے نئے ٹیلنٹ ہیں ان کو انشاءاللہ پرموٹ کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے ہماری یہی خواہش ہے کہ مطلب ہمیں یہاں پر جگہ مطلب بیا جائے جیسے گورنمنٹ کے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کل مجھے آپ کی میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بڑا سا ایک اکیڈمی ہے جو کندر بنا ہوا ہے اس میں مطلب بہت لوگ اس میں رہ رہے ہیں لیکن وہ خراب ہوتا جا رہا ہے تو میں نے یہ ریکویسٹ کی پاکستان کے جو فرامنسٹر ہیں رانفان صاحب سے کہ وہ اکیڈمی ہمارے حوالے کرے تاکہ انشاءاللہ ہم اس کو صاف کرے خود ہی اس میں ہم رنگ لگائے اور اس میں جتنے بھی جو ہماری ینگسٹرز ہیں ان کو بلائیں تو اسی طرح ہم باکسنگ کو بھی پرموٹ کریں گے خود کو بھی پرموٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ آمیر صاحب بھی ہے انشاءاللہ اسے بھی ہم مدد لیں گے بارے میں اور یہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں ہلپ کریں گے تو پورے پاکستان میں اکیڈمیز بنائیں گے پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے انسٹرز ہیں ان کو انشاءاللہ